بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو اگین فریڈلانسر کے ریلیٹڈ بلکہ سپیشل فائیور کے ریلیٹڈ ہے فائیور کی ایک ایسی سیٹنگ کے بارے میں آج بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ ہی پھس جاتے ہیں اور نہ بہت ان کو مسئلہ بنتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا نا جب ڈسٹوپ جوز کر رہے ہوتے ہیں آئی ڈی بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کو نا جو بائی ریکویسٹ والا آپشن ہے وہ نظر نہیں آتا اکیلا وہ ہی نہیں ہر چیز اوپر سے غیب ہو جاتی ہے جو اوپر جتنے بھی ٹیبز کھڑے ہوتے ہیں جب آپ آئی ڈی اپنے ڈسٹوپ پہ لاغ ان کی ہوئی ہوتی ہے تو اوپر جتنی لی آؤٹ ہے جتنے لاغ انز ہے گیگز ہے اور دوسری چیزیں ہیں بائی ریکویسٹ ہو جارا کی حیثیت ہے وہ سارے غیب ہو جاتے ہیں وہ شو نہیں ہو رہے ہوتے تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے بہت زیادہ ایشو بنتا ہے مجھے بھی آئی ڈیا تب ہی ہے ایک سٹوڈنٹ ہے فالور ہیں انہوں نے مجھے میسج کیا کہ سارے یہ مسئلہ ہو گیا تو شو نہیں ہو رہا سکرین شوٹ مجھے بھیجے میں بھی ایک دفعہ تو بہت پریشان ہوا اور یہ طریقہ بھی پھر اسی نے مجھے بتایا ساؤل کو کر کے کہ کس طرح میں اس بازار میں تھا مجھے نہیں ایڈیا ہوا لیکن ابھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح سے آپ شو کر سکتے ہیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نٹفکیشن کو آل پہ کلک کر دو تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو آپ تک ملتی ہیں آپ کو اور اگر کانٹنٹ اچھا لگتا یار چیزیں کو فائدہ دیتے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ ہوگی کر دیئے کرو اچھا ہوتا ہے تو سکرین پہ چلتے ہیں میں آپ کو وہاں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے اگر ہر چیز غائب ہو جاتی ہے اوپر سے کوئی چیز نہیں آ رہی تو آپ نے اس کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی سکرین پہ آپ کے میسیجز کے علاوہ جو ہر چیز ہے وہ بھی شو ہو جائے آپ کی بائی رکسٹ بھی شو ہو جائے آپ کی گیگز بھی شو ہو جائے پورے ٹیپ آجائے ہر چیز آجائے درہ سکرین پہ چلتا ہم آجا ہے اگر میں آپ کو اس کی سیٹنگ کے بارے میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں جی ہم آگے ہیں کمپیٹر سکرین کی طرف اور ابھی جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کو اوپر سے سارے ٹیپ جو ہے گیگز وغیرہ بائی رکسٹ ہر چیز وہ غائب ہو جاتی ہے فائیور کے اندر تو کس طرح سے سیٹ ہوتی ہے اب جیسے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اب یہ میری آئی ڈی کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے آئی ڈی کھلی ہونے کے بعد یہاں صرف میسیجز آ رہے ہیں یہاں پہ کوئی چیز شو نہیں ہو رہی ہے اب اس طرح کا جب اگر کسی کے ساتھ بھی سین ہو جاتا تو یار وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے وہ میرے سبسکرائبر جو تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ یہی سین ہو انہوں میں سکرین شوٹ بیجے کے سر یہ دیکھے یہ کیا ہو گیا تو میں بھی پریشان ہو گیا میں نے کہا یار اس کو کس طرح سے سیٹ کریں اب اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ٹھیک ہے نا میں نے یہاں جا کے ذرا دیکھا اپنے دوسرے پہ تو یہاں بھی یار دیکھو اب یہ گیگز والا آپشن تھا تو اس میں بھی غائب ہو گیا یہاں بھی کوئی چیز نہیں آ رہی اب اس کی مین وجہ کیا تھی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں میں بھی ہو ہوگا نا وارنگ بغیر آئی ہوگی آئی ڈی پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایشو ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف آپ کے براؤزر کی چھوٹی سی سائٹنگ ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو جاتا ہے اب وہ کیا چیز ہے وہ آپ کی ریزولوشن ٹھیک ہے آپ اکثر زیادہ ریزولوشن کر دیتے ہیں کنٹرول اور کئی بورڈ سے آپ دبائیں گے کنٹرول اور ماوس کے اوپر جو آپ کا ویل لگا ہوتا ہے ماوس ویل اس کو جب آپ کرتے ہیں سکرول ڈاؤن یہ دیکھیں ابھی یہ سکرین بڑی ہے میرے اس لیے یہاں پہ ون سیمینٹی فائیو پہ جو زوم کرنے پہ نا یہ غائب ہو رہی ہر چیز لیکن دوسری سکرین جو میرے لیپ ٹاپ والی ہے اگر اس پہ کروں تو وہاں ون ٹین پہ جا کے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں چھوٹی سکرین پہ تو اس سکرین پہ کیا ہوا ہے اب ون سیمینٹی فائیو پہ میں نے زوم کیا تو ہر چیز غائب ہو گئے ٹھیک ہے پریشانی بن گی یار یہ کیا ہوا صرف اس کو سکرول ڈاؤن کیا یہ دیکھیں ون ففٹی پہ کیا ہے آل ٹائبز آر ہیئر ٹھیک ہے ڈیش بورڈ آ گیا میسجز آرڈرز گیگز انیلیٹکس ارننگز کمیونٹی مور یہ بائی ریکویسٹ کا اپشن آ گیا ہر چیز شونے لگ گی ٹھیک ہے لوگ کافی اس چیز سے پریشان ہو جاتا ہے ویسے سمپل یہ ہے آپ ون ٹین پہ ون ہنڈڈ پہ رکھتے ہیں تو سکرین بڑھی آپ کو میں نے اس لیے بتایا ریزولوشن ویسے بہت ہیل سیڈی کی تو کتنا چھوٹا ہو گیا تو میں بھی یہاں ون ٹین پہ یا اس کو ون ٹینٹی فائیو پہ کر کے ہی یوز کرتا ہوتا ہوں تو اگر یہاں سے ہم کا بھی گلتی سے بھی اگر کنٹرول پہ ہاتھ لگی اور ساتھ ماؤس ویز پہ آپ کام کر رہے جاتا ہے تو یہ چیز ہو جائے تو یہ ہر چیز غیب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گئی یہ کس طرح سے بس کو سیٹ کرنا ہے کیا طریقے کار اس کا لگانا پڑے گا تو سمپل آپ نے اس کو جو زوم ہے آپ کے براؤزر آپ نے جو کھولا ہوا آپ کا ٹیب کھولا ہوا اس کو زوم ان کی بجائے زوم آؤٹ کر دینا ہے اور زوم آؤٹ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کہاں تک جا رہا ہے ٹھیک ہے وہاں آپ کو یہ ہر چیز نظر آنے لگ جائے گی آپ باہر رکسٹ پہ آ جائیں گے اور اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے چینجو کی ہے تو یہاں پہ آ گئی ہے ٹھیک ہے جی سمپل چھوٹا سا کام ہے لیکن اکثر لوگ اس چیز میں بھی فس جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو یہ کوئی مسئلے والی چیز نہیں کوئی ایشو والی بات نہیں آپ نے صرف اپنا زوم ان کو زوم آؤٹ کر دینا ہے براؤزر پہ ٹیپ پہ جا کے تو آپ کا جو ہے یہ ہر چیز اوپر یہ لے آؤٹ آپ کی جو ہے انٹرفیس آنے لگ جائے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کافی کار آمد رہ گی آپ لوگ کے لیے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ